بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فیاض ہے آپ دیکھ رہے ہیں تارک نائنٹی نائن ٹی وی میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم دوستوں جب انسان اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے میں تمام حدیں عبور کر جاتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مختلف عذاب نازل کر دیتا ہے تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا کوئی رب ہے جو چاہے وہیں کر سکتا ہے غور کرنے والی بات ہے ہم سب مسلمان ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اگر ہم نے اچھے کام کیے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اور اگر ہم نے برے کام کیے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزف میں ڈالے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے لیکن ہم مسلمانوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی نکالی کرنی شروع کر دی ہے ان کی طرح گلے میں ٹائی اور ان جیسا پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں عوام تو عوام ہمارے حکمران بھی غیر مسلموں کی پیروی کرنے میں آگے بڑھ گئے ہیں خاص کر سعودی عرب کے حکمرانوں نے تو امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کو ہی غنیمت سمجھا ہوا ہے اب کرونا ویرس کے عذاب نے تمام دنیا پر اسلام کی حکانیت ثابت کر دی ہے اب غیر مسلم لوگ بھی مسلمان علماء کرام کو دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں بلکہ امریکہ کے ایمانوں میں تو اب قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے جیسے آپ اس ویڈیو میں سن بھی سکتے ہیں فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابدو و ایاک نستائین ایدن الصراط المستقیم صراط اللہ زین صرف امریکہ میں بھی نہیں بلکہ آپ تو ہندوستان میں بھی گانا گانے والی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ رحمتوں کے تاز والے دو جہاں کے راج والے ارشتی میرا زبالے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تمام دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا موسیقا موسیقا